جی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج پارٹو چپٹر سیونٹین کا جو ٹوپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فیڈبیک میکنیزم آئیے اس ٹوپک کو سمجھتے ہیں شور کسٹن اور لونگ کسٹن کے پوائنٹیوی سے جی بھی اہم ہے سو اس سے رسکس کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ جو فیڈبیک میکنیزم ہے بیٹے اس میں ایکچلی کیا ہوتا ہے کہ ایک کنٹرولنگ میکنیزم ہے وہ کسی ریاکشن کو کنٹرول کر رہا ہے ایک کنٹرولنگ میکنیزم جو ہے وہ کسی ریاکشن کو کنٹرول کر رہا ہے اس ریاکشن کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ پروڈکٹس کنٹرول کرتے ہیں اس کنٹرولنگ میکنیزم کو دوبارہ سن لیں ایک ریاکشن ہو رہا ہے جس میں پروڈکٹس بان رہے ہیں اور اس ریاکشن کو کنٹرول کون کر رہا ہے کنٹرولنگ میکنیزم جب اس ریاکشن کے پروڈکٹس بنتے ہیں یہ پروڈکٹس کنٹرول کرتے ہیں اس کنٹرولنگ میکانیزم کو جو ریاکشن کو کنٹرول کر رہا ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک میکانیزم مطلب اکنٹرولنگ میکانیزم ایٹسیلف کنٹرولڈ بائی دی پروڈکٹس آف ریاکشن تو بیٹے اس سے فیڈ بیک میکانیزم کہتے ہیں اور اس کی اگزیمپل ہم جب سمجھیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا بوڈی میں پروپر فنکشننگ کے لیے بیٹے جی دو اپوزنگ سسٹم موجود ہیں ایک ایکسلیریٹر کے طور پر کام کر رہا ہے مطلب کہ وہ انگریز کرے گا اور دوسرا جو ہے وہ انہیبیٹر کے طور پر کام کر رہا ہے ایکسلیریٹر کے ہوتا ہے یہ انگریز کرے گا کسی پروڈکٹس کو یہ مطلب یہ ڈگریز کرے گا اگر ہم اس سے آگے چلیں تو یہ کنٹرولنگ میکنیزم اس کو ہم سمجھتے ہیں فیڈبیک میکنیزم کو اچھا بیسیکلی اگر میں اس کی ٹائپ دیکھوں تو یہ نا اس کی دو ٹائپ ہیں ایک پوزیٹیو ہوتا ہے اور ایک نیگٹیو ہوتا ہے اگر تو پروڈکٹس میکنیزم کو کم کر رہی ہوں ریاکشن کو تو بیٹے جی اسے ہم کہتے ہیں نیگٹیو فیڈبیک میکنیزم اور اگر پروڈکٹس جو ہیں وہ میکنیزم کو فاسٹ کریں تو اسے ہم کہتے ہیں پوزیٹیو اچھا یہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ دو اپوزنگ سسٹم موجود ہوتے ہیں بوڈی میں جو کنٹرول کر رہے ہیں پروپر فنکشننگ ہو رہی ہے ایک ایک سلوریٹر ہے دوسرا انہیبیٹیر ہے فور ایکزمپل بلڈ میں گلوکوز کا لیول زیادہ ہو گیا اب اس گلوکوز کے لیول کا زیادہ ہونے کی وجہ سے انسولین ریلیز ہوتا ہے انسولین اس گلوکوز کے لیول کو کام کرتا ہے فور ایکزمپل انسولین کافی حد تک اسے کام کر دیتا ہے اب ایک سٹیج ایسی ہوتی کہ انسولین جو ہے وہ گلوکوز کو بہت زیادہ کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو گلوکوز ہے وہ کام ہو جائے گی تو اسی وقت ایک اور ہارنو ریلیز ہو جائے گا گلوکا گون وہ گلوکوز کی کنسنٹریشن کو بلڈ میں زیادہ کرے گا تو یہ ایکسلریٹر ہو اور انہیبیٹر یہ دونوں ورکنگ کرتے ہیں اور بوڈی کی پروپر فنکشنگ ہو رہی ہے لیٹس کام ٹو دی ایکزمپل فور ایسیمپل ایک مین ہے جسے کولڈ سٹریس کو فیس کرنا پڑا ہے کولڈ سٹریس آگی ہے تو برین میں آپ کو پتہ ہے مجود ہائپو تھیلمس جو ہے برین میں مجود ہائپو تھیلمس ہے اس کے نیورو سکریٹری سیلز تیمپریچر کیا ہو گیا بوڈی کا کم ہائپو تھیلمس کو میسج آئے گا ہائپو تھیلمس کے نیورو سکریٹری سیلز انٹیریر لوب آف پچوٹری گلینڈ سے تھائیرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ریلیز کریں گے یہ تھائیرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جا کر تھائیرائیڈ گلینڈ پہ ایکٹ کرتا ہے اور تھائیرائیڈ گلینڈ سے ریلیز کرواتا ہے تھائیرائکسین تھائیرائکسین کیا کرتا ہے یہ میٹابولک ایکٹیویڈی کو انکریز کرتا ہے جس کے نتیجے میں ایٹی پی انرجی پیدا ہوتی ہے اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو بوڈی کا تیمپریچر ریز ہو جاتا ہے بوڈی کا تیمپریچر نورمل ہو جاتا ہے اور اس تیمپریچر کو مزید زیادہ ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے تھائیرکسین سے جو تھائیرکسین پروڈکٹس ہے یہ نیگٹی فیڈبیک جائے گا اور ہائپو تھائلمس کو روکا جائے گا سٹوپ کیا جائے گا کہ وہ تھائیرائٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون کو ریلیز نہ کرے سو میڈو سٹرسن آپ دیکھ رہے ہیں ہائپو تھائلمس جو ہے وہ کنٹرولنگ میکنیزم ہے اور یہ کنٹرول کر رہا ہے ایک رییکشن کو مطلب کہ تھائیرکسین کے لیول کو انکریز کر رہا ہے اب جب تھائیرکسین کا لیول انکریز ہو گیا ایک حد تک اس نے اپنا فنکشن کر لیا تو اب اس اس سے آگے مزید تھائیرکسین سکریڈ کرنا وہ کہہ کہتے ہیں کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے تو بیٹے جی پھر نیگٹی فیڈبیک جاتا ہے یہ پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ کنٹرول کرتی ہے ہائپو تھائلمس کو یعنی کہ کنٹرولنگ میکنیزم ہائپو تھائلمس ہے تھائیرکسین پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ کنٹرول کر رہی ہے ہائپو تھائلمس کی سکریشن کو پھر یہ نیگٹی فیڈبیک جائے گا اور ہائپو تھائلمس کے سکریٹری سیلز کو روکا جائے گا کہ وہ ٹی ایس اچھ ریلیز نہ کریں سو تھائیرکسین پروڈیوز فردر نہیں ہوگا تو بیٹے یہ ایک فیڈبیک میکنیزم ہے this is a very easy topic آپ کو I hope آپ کو سمجھ آئی ہو thank you very much اللہ حافظ